اچھا سٹوڈنٹ اب ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے اس چپٹر نمبر ٹو کا جو کہے پیج نمبر ففٹی فور پی ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون پیج نمبر ففٹی فور اس پیج نمبر ففٹی فور پی ایکسرسائز کے سٹارٹ میں آپ کو کچھ ڈیٹا گون ہے اس ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیچے اس کی جتنی قویسٹن ہے ان قویسٹن کا انسر آپ نے اس ڈیٹا سی دینا ہے ڈیٹا میں کیا ہے سکوئر روٹ 36 مائنس 7 بائی 6 سکوئر روٹ 3 مائنس 9 1 سکوئر روٹ 7 مائنس سکوئر روٹ 14 پائی 4 hole 2 بائی 3 and 0.333 and so on اب question کون سے ہے اس سی page پہ جو question number 1 ہے page number 54 پہ جو question number 1 ہے آپ کے پاس ہے which are whole numbers اس data میں whole number کون کون سے ہے اب آپ کا انصر ہوگا انصر آپ لکھ دوگی whole numbers are کون کون سے whole numbers ہے 3 hole numbers ہے square root 36 hole number ہے اور 1 hole number ہے تو میں نے ادھر انصر کے سامنے آپ لوگوں نے لکھوایا ہے دیکھیں ادھر لکھا ہے 3 پھر کاما پھر square root 36 اور پھر پلس 1 question number 2 جو ہے which are integers integers کون کون سے ہیں اب آپ کے انصر اسی data میں سے آپ لوگوں نے انصر دیکھنا ہے integers دیکھنے ہیں integers انصر ہوگا integers are 3 square root 36 minus 9 and 1 question number 3 which are irrational numbers irrational numbers اس data میں کون کون سے ہیں انصر آپ کا ہوگا irrational numbers are square root 3 square root 7 minus square root 14 and pi why اب question number 5 which are rational numbers rational numbers کون کون سے ہیں اسی data میں سے آپ rational number اپنی لے دیکھ لیں rational numbers are 2.5 3 5 by 7 minus minus 1.96 square root 36 minus 7 by 6 minus 9 1 4 hole 2 by 3 and 0.333 and so on question number 7 which are rational but not integer اب اس میں rational لیکن integer نہ ہو وہ rational number جو انٹیجر نہ ہو اب ہم نے وہ دیکھنے ہے rational but not انٹیجر جو انٹیجر نہ ہو اب 2.5 rational ہے rational ہے لیکن انٹیجر نہیں ہے 5 by 7 rational ہے لیکن انٹیجر نہیں ہے minus 1.96 rational ہے لیکن انٹیجر نہیں ہے مائنس سیون بائی سکس ریشنل ہے لیکن انٹیجر نہیں ہے فور ہول ٹو بائی تری ریشنل ہے لیکن انٹیجر نہیں ہے زیرو پوائنٹ تری تری انسوان آن ریشنل ہے لیکن انٹیجر نہیں ہے اب question نمبر ایٹ which are integer but not whole number وہ بتا دی اس ڈیٹا میں جو کہ انٹیجر تو ہے لیکن whole number نہیں ہے اب انسر آپ کا ہوگا ایٹ نمبر question کا انٹیجر but not whole numbers تو وہ only minus 9 ہے minus ایسا نمبر ہے minus 9 جو کہ ہمارے پاس انٹیجر ہے لیکن whole میں نہیں آتا کیونکہ whole میں سارے اپنے پوائی پوائی ہوتے ہیں اب question number 9 آپ کا ہے which are integer but not natural number اس ڈیٹا میں وہ بتا دی جو کہ انٹیجر تو ہے لیکن نیچرل نمبر نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے پاس صرف minus 9 ہے minus 9 ایسا نمبر ہے جو کہ ہمارے پاس انٹیجر تو ہے لیکن نیچرل نہیں ہے اب question number 10 which real but not integer ہو ان نمبر میں سی وہ بتا دو جو کہ real تو ہے لیکن انٹیجر نہیں ہے انٹیجر نہیں ہے تو دیکھو 2.5 پائی بائی سیون مائنس 1.96 مائنس سیون بائی سکس سکوئر روٹ 3 سکوئر روٹ 7 مائنس سکوئر روٹ 14 پائی فور ہول ٹو بائی تری اینڈ 0.333 اینڈ سو آن یہ وہ نمبر ہے جو کہ real تو ہے لیکن انٹیجر نہیں ہے ویسے real تو یہ سارے ہیں real تو یہ سارے ہیں لیکن ان میں سے ہم نے وہ بتانے ہیں جو کہ ہمارے پاس real ہو لیکن انٹیجر نہ ہو ایک بات اور سٹوڈنٹ آج کیلئے آپ کا جو ٹاسک ہے ہوم ٹاسک ہے وہ ہے قویسٹن نمبر 4 اور قویسٹن نمبر 5 اسی پیج پہ اسی پیج پہ قویسٹن نمبر 4 ہے which are natural number اس میں natural number کون کون سے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں natural number نہ تو پوائنٹس میں آتے ہیں اور نہ وہ ہمارے پاس negative ہوتے ہیں تو اس و جیسے ان number میں سے اگر آپ natural دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہے 3 دوسرا آپ کے پاس اگر square root 66 کا ختم کر دی تو 6 آ جائے گا اور ایک ہے 1 تو صرف 3 36 square root اور 1 پھر آپ کے پاس question number 6 آپ کا ہوم ورک ہے which are real number real number اس میں کون کون سے ہیں تو یہ جو تمام ہمارے پاس ہے نا یہ ساری real number ہے اس میں سے کوئی ہمارے پاس complex number نہیں ہے یہ تمام real number ہے تو question number 6 اور 4 آپ کا ہوم ٹاسٹ ہو جائے گا اور باقی یہ question number 1 question number 2 question number 3 question 5 question 7 question 8 question 9 اور question 10 کے انسر میں نے آپ کو ادھر لکھوا بھی دیئے اور آپ کو سمجھا بھی دیئے اچھا آپ لوگوں نے اپنی اس کو neat copy میں نہیں لکھنا سرپ اس کو رف نوٹ بک میں لکھنا ہے اور اس کا practice کرنا ہے کیونکہ جب آپ newly آ جائیں sessions میں تو پھر اس وقت آپ کو پھر آپ اس کو neat نوٹ بک میں لکھو گے اور اس کو پھر صحیح طرح سے اس کو سمجھ جاؤ گے ابھی ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں آپ اس کو سمجھ جائیں اور جس چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ انشاءاللہ پھر next lecture میں آپ کو میں سمجھا دوں گا شکریہ موسیقی